اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز سب سے پہلے آپ ہمارا چینل ہسٹری ویڈا دنان سبسکرائب کرلیں یہاں پر آپ کو ہسٹری کے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں گی آج ہم بات کریں گے اصحاب فیل اور ابا بیل کا ایمان افروز واقعہ آئیے ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف پچپن دن پہلے یمن و خبشہ کا بادشاہ ابراہ تھا اس نے شہر سنعہ میں ایک گرجہ گھر بنایا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے سنعہ میں آئیں اور اسی گرجہ گھر کا تواف کریں اور یہی حج کا میلہ ہوا کریں عرب خصوصاً قریشیوں کو یہ بات بہت شاک گزری چنانچہ قریش کے قبیلہ بنو کنانا کا ایک شخص نے آپے سے باہر ہو کر سنعہ کا سفر کیا اور ابراہ کے گرجہ گھر میں داخل ہو کر پشاپ پکھانا کر دیا اور اس کے درو دیوار کو نجاست سے علودہ کر دارلا اس حرکت پر ابراہ بادشاہ کو بہت تیش آیا اور اس نے کعبہ معظمہ کو ڈھا دینے کی قسم کھا لی اور اس ارادہ سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیش روح ایک بہت بڑا کوہ پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا ابراہ نے اپنی فور لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھا دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا جس میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے یہی حضرت عبد المطلب جو ہمارے خاتم نبیین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادہ ہیں کھانا کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے یہ بہت ہی روبدار اور نہایت ہی جسیم و باشک و ام آدمی تھے یہ ابراہ کے پاس آئے ابراہ نے ان کی بہت تعظیم گی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس دے دو یہ سن کر ابراہ نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں تو تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لئے فوج لے کر آیا ہوں جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ایک بہت مقدس و مخترم مقام ہے آپ نے اس کے بارے میں کچھ بھی مجھ سے نہیں کیا صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں ہی کا مغالق ہوں اس لئے اونٹوں کے لئے کہہ رہا ہوں اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ابراہ نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا پھر آپ نے قریش سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزی ہو جاؤ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورہ پر عمل کیا اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کے لئے خوب رو رو کر دعا مانگی اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنے قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑ گئے ابراہ نے صبح تڑکے اپنے لشکروں کو لے کر کعبہ مقدسہ پر دھاوہ بول دینا کا حکم دے دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لئے اٹھایا لیکن ہاتھیوں کا پیشرو محمود جو سب سے بڑا تھا وہ کعبہ کی طرف نہ چلا جس طرف اس کو چلاتے تھے چلتا تھا مگر کعبہ مکرمہ کی طرف جب اس کو چلاتے تھے تو وہ بیٹھ جاتا تھا اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانم سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا اور ہر پرندے کے پاس تین کنکریاں تھی دو پنجوں میں اور ایک چونچ میں ابابیلوں کے اس لشکر نے ابراہ کے فوجوں پر اس زور کی سنگ باری کی کہ ابراہ کی فوج بدحواز ہو کر بھاگنے لگی مگر کنکریاں گو چھوٹی چھوٹی تھی لیکن وہ کہرے الہی کے پتھر تھے کہ پرندے جب ان کنکریاں کو گراتے تو وہ سنگ ریزے فیل سواروں کے خود کو توڑ کر سر سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھی کے بدن کو چھیدتے ہوئے زمین پر گرتے تھے ہر کنکری پر اس سکس کا نام لکھا تھا جب اس کنکری سے ہلاک کیا گیا اس طرح ابراہ کا پورا لشکر ہلاکو برباد ہو گیا اور کعبہ معظمہ محفوظ رہ گیا یہ واقعہ جس سال وقوب عزیر ہوا اس سال کو اہلِ عرب آم الفیل یعنی کہ ہاتھی والا سال کہنے لگے اور اس واقعہ سے پچاس روز کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن میں بیان فرماتے ہوئے ایک سورہ نازل فرمائی جس کا نام ہی سورہ فیل ہے جس کا ترجمہ ہے کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا کیا ان کا داؤں تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی فوجیں بھیجیں کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی طرح کعبہ معظمہ کی حفاظت کا ذمہ دار بھی خدا وندے کو دوسر نے اپنے ذمہ کرم لے رکھا ہے کہ کوئی تاغوتی طاقت نہ قرآن مجید کو فنا کر سکتی ہے نہ کعبہ کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتی ہے کیونکہ خدا وندے کریم ان دونوں کا محافظ و نگہبان ہے یہ تھا واقعہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام اللہ حافظ